موسیقی 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 تو تم ہی در کیمروں کو تیل دینے آتی ہو اور میں نے سنیا وہ چن کو ٹھیکا دیا نے سونا نکالنے کا اس میں وہ ڈی لنگ جو ہو رہی ہے اس میں کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کو کمیشنی ہو رہی ہے پیسے پوسیا کے بچے کرنا چاہ رہے ہیں کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں ضرور آئی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ریکڈک کے مقام پر سونے اور تامبے کے زخائر موجود ہیں جو دنیا میں شاید بہت کم ملکوں کو اتنے اس کے نصیب کھلے ہیں تو سکسٹی بلینڈ ڈالر کے زخائر ہیں ہمارے پاس میں نے تمہیں چھتیس دفعہ کا زیادہ رقم ہوتا مجھے بتا کے پھر بتایا کرو بتا کے بتایا کرو کتنے زخائر تمہیں بتایا ہے ایک منٹ ایک منٹ پھر جو مجھے کسی پکی جی کو ہاتھ ڈال لے بتاؤ اللہ کا واسطہ ٹیکہ ایک دم لگا دیتی ہے اگر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے میں تمہیں چپ ہو جاتا ہوں نہیں سناتا میں نہیں نہیں یار سنا سیدھے ہو کے بیٹھو یہ تو پچھلے دنے خبریں شایہ ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کینیڈین کمپنی ٹی سی سی کو یہ ایکسپلونیشن کا لائسنس دیا گیا تھا ریکوڈیک میں وہ اب کمپنی خموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے وہاں پر مائننگ کا لائسنس حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی ابھی راہ میں بہت سی رکاوٹے حائل ہیں اور وہ کوڑیوں کے مول اپنے یہ قیمتی زخائر ان کے حوالے کرنے کے مطرحات یہ سارا عمل اور اس ڈیل کے حوالے سے شواہد کی بنیاد پر بہت سے شکوک و شباد سامنے آ رہے ہیں ہائے ہائے شکوک و شباد تو اس قوم کو وچاری کو چچڑوں کی طرح چمبر دے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے انیس سو چورانوے میں بھی جب اس علاقے میں ایکسپلونیشن کا لائسنس دیا گیا تھا ایک غیر ملکی کمپنی بی ایچ پی کو پھر اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں جب چاغی میں ایٹمی دھماکہ کیا گیا پھر پتا چلا کہ یہاں پر صرف سونا اور تامبائی نہیں یہاں پر تو یورینیم اور پلوٹونیم بھی موجود ہے پھر پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے اور دیگر ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کے دباؤ پر حکومت نے یہ لائسنس کینسل کیا تھا دیکھو درہ ان کی اکل دیکھو درہ ہمیں پتہ نہیں کہ تر پلوٹونیم بھی ہے اور پان سال پاس پتہ چلے گا نپچونیم بھی ہے کہتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہی دھاتے راج کریں گی ہائے 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 اور ہم آموچاری اس وقت بھی صرف ناری لگائے گی آوے گا بھائی آوے گا پلوٹونیم آوے گا آوے گا بھائی آوے گا یورینیم آوے گا میٹر کا پر قدم بڑاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں میٹر کا پر قدم بڑاؤ مجھے سیریس بھی بول لینے دو وزیراعظم سوننا وزیراعظم سوننا وزیراعظم سوننا اور پلیز مجھے بات کر لینے دو دیکھو یہ رکھ کتنا ظالم آدمی ہے یہ بندہ اتنی اتنی عجیب حران کن مہنگی باتیں سنا کے پھر مجھے کہتا پلیج بات کر لینے دو پلیج بات کر لینے دو یہ تو ایسی ہی ہے کہ کسی اٹھ دن کے پکھے بندے کے سامنے کریلے گوشت کی پلیٹ رکھ دے ہر پلیٹ کے ساتھ رسی پاندے وہ جب بھی بچارہ برکی لگانے لگے تھوڑی سی پلیٹ تم اپنے ڈرامے کر لو میں جا رہا ہوں اچھا جی بیٹ جات کریلے کورس کی پلیٹ اور دو تنکوں میں میرے تک پاؤں جانی تھی پھر رٹھا ڈال دی گئے اس جال آدم آدم بتائیں جی اور کتنے کریلے ہیں ہمارے پاس میرا مطلب ہے کتنا سوننا جی یہ ہائے رہے ہیں ہمارے پاس یہ تی سی سی کی اپنی فیزیبیلیٹی رپورٹ ہے یہ تی سی سی نے تو ہماری سی سی نکال دی اس کی اپنی فیزیبیلیٹی کے مطابق ریکوڈیک میں 2.2 بلین پاؤںڈ کپر اور 13 ملین آنس گولڈ موجود ہے اور ان کا پروجیکٹ یہ ہے جب وہ اپنا پلانٹ مہا پر لگا لیں گے تو ہر سال یہاں سے تقریبا جو سونا نکلے گا وہ پینتیس کروڑ ڈالر کا ہوگا پینتیس کروڑ ڈالر بس کر تو یار ایک دفعہ اس طرح کی چیزیگ یار دیا کرو پھر یہ روڑ سنا نہیں ہوتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے چھپن سال تک جاری رہے گا یعنی ہر سال تقریبا ڈھائی لاکھ آنس گولڈ اور دو لاکھ پاؤنڈ کاؤپر نکالیں گے وہ تو ہمیں ان میں سے کیا ملے گا جی یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق تو اس کا جو پچھتر فیصد شیئر ہے وہ اس کمپنی کو ملے گا اور 25% جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت کو ملے گا بلکل بے شک تم تو ایزی فضول بول رہے ہو نا ایکچولی ہم یہ کام خود کر سکتے اور یہ میں کوئی جذباتی انداز میں بات نہیں کر رہا یہ ہمارے جو مایا ناز سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر سمر مبارک باند صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یورینیم کو انریچ کرنے کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے جس پر دنیا آدھ بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اگر ہم وہ سارا انجام دے سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے منرل رسورسز ہیں ان کو ہم انرث کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی ہم زمین کے سینے سے باہر نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ لیکن پرابلم یہ ہے اس کے لیے جو مالی وسائل درکار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تقریباً وہ بھی یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ان کا وائیوم بہت زیادہ ہے اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہ بھی ان کی فگر بھی ناقابل یقین ہے تو یار تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لیتے ہیں ڈاکٹر سمر مبارک ماندی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اہمیں تو نہیں نہ کہہ رہے ان کی میٹرک میں فرسٹوی ان تھی اس کے نزدیک میٹرک میں فرسٹوی ان دنیا کے سب سے بڑا کارنام ہے یار کم مولی بات تو نہیں ہوتی یار کیا کر رہے ہیں یار ہم بات کر رہے تھے اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے درکار مالی وسائل کی ایک بات زین میں رکھو یہ جو ہمارا سینڈک پروجیکٹ ہے اس پر جو ہم نے لوننگ کروائی ہوئی ہے اس کے بعد کہیں جا کر آمدن شروع ہوگی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام پر 68 ارب ڈالر خرچ ہوئے تھے اس وقت تو قوم میں ایک جذبہ تھا ہمارے حکمران یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم خود گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے اور ان کے جانشین آج کے حکمران ہمارے قوم کو گھاس کلانے کی باتیں کر رہے ہیں یار ہم کسی شریف آدمی کوئی سعودی عرب ٹیپ انسان کے ساتھ کمیٹی کیوں نہیں ڈال لے یہ بات تو اس کی فضول سی ہے لیکن اس میں بڑا فضان ہے میری پوپی کی بڑی لڑکی کی شادی تھی اتنا خرچہ سناتے تھے پوپو نے کمیٹی ڈال لی تھی رام سے کار دیا تھی بات یہ کہ واقعی اگر ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری حکومتوں کی اتنی credibility ہو تو یہ کوئی آٹ-of-question بات نہیں ہے بالکل ہو سکتا بس 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 شکرا اس نے روک دیا نہیں تو میری انگریجی نکل جانی تھی سر ایک بات تو بتائیں 75% ان لوگوں نے لے جانا ہے 25% وہ ہمیں دے جائیں گے جبکہ زخائر ہمارے اپنے ہیں تو یہ کس قسم کا کانٹریکٹ ہے اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے یہ ہے تو بنیادی طور پر تیسری دنیا کے ملکوں کا علمیہ ہے ہے جو رمع زعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ بادل نخواستہ کرنے پڑتے ہیں غریب ملکوں کو بلکہ اب تو بہت سے امیر ملک بھی اپنے ہاں آئل اور دیگر جو منرل رسورسز ہیں ان کی ایکسپلونیشن اور مائننگ کے لیے غیر ملکی کمپنیوں سے کانٹریکٹ کرتے ہیں لیکن دیکھا یہ جانا چاہیے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہیں اس میں ملکی مفاد کا کتنا خیال رکھا گیا اب ہمارے ہاں یہ جو ریکوڈک میں 25% کی شیرنگ دی گئی ہے یہ بہت کم ہے اور یہ بھی خالص منافع میں سے دیا گیا ہے ان کے جو آپریٹنگ چارجز ہیں جو انویسمنٹ چارجز ہیں ان کے سرکاری ملازمین مشینری کی خریداری تنخواہیں ان کی ساری وہ نکالنے کے بعد 25% ہمیں دیں گے اور یار کانگو کتنا بڑا ملک ہے افریقہ کا کتنا کھو اور پاکستان وہاں پر کوبالٹ کے دنیا میں سب سے زیادہ زخائر موجود ہے بلکہ کوپر کے بھی دنیا میں زیمبیا کے بعد کوپر کے زخائر کانگو میں موجود ہے اور کانگو نے ابھی حال ہی میں ایک امریکی کمپنی ایف سی ایکس کے ساتھ معایدہ کیا ہے 35% کی شیرنگ کے ساتھ ہمارے ہاں رویلٹی کا پرابلم بھی ہے نا دنیا بھر کے ملکوں میں رویلٹی جو ہے ایسے پروجیکٹس میں وہ 10 سے 43 فیصد تک ہوتی ہے ہمارے ہاں صرف 2% رویلٹی لیتے ہیں اور وہ اب کچھ سال پہلے بڑھا کے 4 فیصد تک گئی ہے اللہ کا شکر کرو 4% رویلٹی مل رہی ہے اور 50% تمہیں سونے تامبے میں سے کمپنی دے رہی ہے ورنہ ادھر تو آئی ساک کاری گھر بندہ بیٹھا ہوا ہے کتنی دیر بعد آپ لوگوں کو پتہ چڑھتا کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ ترتالی ہیار پہ یہ تولہ سونہ لے رہی ہے اس کمپنی کے آگے انہوں نے ترتالی ہیار ڈالر فی پہاڑ بیچ دیا اور اپنے ان کے تھنڈے ملکوں کے بینکوں میں ترتالی ہیار کروڑ ڈالر پہنچ گئے یہ مکوہ بھی سامنے آ سکتا تھا کہ پائی جی وہ جو سونے کے پہاڑ تھے نا ہمارے کسی چلاہ کات میڑی سرونگ نکال کے پہاڑ کے اندر گوش کے سارا سونہ نکال دیا تھا اور پہاڑ کھڑا کرنے کے لیے نیچے سے ٹین کی چھتیں لگا دی تھے یہ پیچھلے جمعہ جب بارش ہوئی تو تن 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 کی پہاڑ میں سے آئی 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 ہے تو پتہ چلاہ ہائے ہائے بیچ میں تو سونہ ہی کوئی نہیں ہے اور یہ بھی کو کاری کری تکھا سکتا تھا کہ کیا دی تھا پہاہی کی سونہ نہیں ہے یہ تو پاڑ پاڑ کے بیٹی کرانگ پکاو لیا ہوئی ہے یہاں پہ گونگلو بیجنے اس لیے ہم نے تھکا دیا کہ یہاں سے پاڑ دارو انہوں کی میر بانی ہے وہ پاڑ دارے گونگلو بیجنے بڑے مہنگی ہوئی ہے یہ تو میٹیا بڑا چلاہ گیا ہوئی ہے ٹین میرے لے کے پاہن جاتا ہے میڈیا اللہ معاف کرے مجھے تو بڑا لگتا اب چاند پہ بھی لوگ پہنچے تو آگے میڈیا نا کیمرہ لے کے ساتھ رہا ہوں ہاں ہاں انسافیوں کا تپاس نہیں چلتا ورنہ بندے کو کوئی کبر میں آتار رہا ہو تو یہ نیچے پہلے ہی کیمرہ لے کے لیٹے مردہ کہے پائے گی اگر ہاں تھوڑی ہے تسی کی طرح اس کو آگے سے کہا رہا ہوں بس بجووں سے دو سوال کرنے ہیں پھر میں جا رہا ہوں مردہ کہ کاربالے اوپر گسے سے مٹی ڈالتے ہیں باقی ساہاں بیزار امال روڈ پہ جلوس نکال رہے ہو ہمارا ساہی باہر نکالو بس کرو بس کرو برانہ زیم آگیا کہ جا رہا ہوں